اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے فائلم فلیٹی المنتھس میں کلاس ٹریمارٹوڈا اسے تعلق رکھنے والے اورگنزمز کو کامنلی فلیوکس کہتے ہیں اور یہ زیادہ تر پیرا سائٹ اورگنزمز ہیں جو کہ ورٹی بریٹس اور ان ورٹی بریٹس پر اپنے زندگی کو گزارتے ہیں یا اپنے زندگی کے کچھ سٹیجز کو گزارتے ہیں اپنے لائف سائیکل کو ان کا سائز ایک میلی میٹر سے چھے سینٹی میٹر تک دیکھا گیا ہے اوول فلیٹن سی چپٹی سی باڈی ہوتی ہے ان کی باڈی وال ان کی سپیسیفک کی نیچر ہے سپیسیفک اس لحاظ سے کہ اس میں بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں جو دوسرے جانداروں میں نہیں پائے جاتے اور یہ پیرا سیٹک اڈیپٹیشن جو ہے ان کی پیرا سیٹک لائف کے لئے ان کی اڈیپٹیشن ہے جس کی وجہ سے یہ ان کو ہیلپ کرتی ہے دوسرے جانداروں کے جسم نے رہنے کے قابل بناتی ہے اور ان کے لئے آسانی پیدا کرتی ہے بہت سارے جو فنکشنز ہیں جانداروں میں جیسے کہ ایکسکریشن ہے اور ریسپائریشن کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سادہ ترین ہے ریسپائریشن تو ڈیپیوزن کے تھوڑ ہو جاتی ہے اکروس باڈی وال اور ایکسکریشن کے لئے ایکسکریٹری ٹیبیولز اور ایکسکریٹری سلائٹلی ویزیکلز موجود ہیں ایکسکریٹری ٹیبیولز ہیں وہ نائٹروجنس میں اس کو ابزورپ کرتی ہیں ایکسکریٹری ویزیکلز میں رکھتی ہیں اور پہ نیفریڈیو پور سے جسم سے باہر خارج کر دیتی ہیں ڈیجیسٹر سسٹم جائے وہ بھی ان کا بہت زیادہ ویلڈ ویلپ نہیں ہے کیونکہ یہ دوسرے جانداروں کے جسم نہیں رہتے ہیں اور پیرا سٹیکن کا موڈ آف لائف ہے تو ہم اگر ان کی ڈیائیگرام کو نکالیں سب سے پہلے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے اوپر ماؤت کی اوپننگ ہے اس کے اردگرد اورل سکر موجود ہے جو کہ اٹیچمنٹ کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے مسکلر سا فیرنگ سے پھولا ہوا حصہ ہے فیرنگ کے ٹھیک نیچے اویسو فیگس ہے اویسو فیگس کو نیچے لیڈ کریں تو دو اٹیچمنٹ کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے یہ جو جاندار ہیں انہیں ٹیسٹس اور آوریس دونوں موجود ہیں ٹیسٹس آپ دیکھ رہے ہیں جسم کے نیچے حصے میں موجود ہیں سیمینل ویزیکل اور سیمینل ریسیپٹیکل جو ہے یہ میل ریپروڈکٹیو پارٹس کی سپیشلائزیشنز ہیں سیمینل ریسیپٹیکل جو ہے اس میں سپارمز جو ہے ان کو مچور کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے سیمینل ریسیپٹیکل میں سپارمز کو ریسیپ کیا جاتا ہے سیمینل ویزیکل میں سپارمز کو مچور کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے واس ڈیفرنس جو ہے یہ وہ نالی ہے جہاں سے سپارمز جو ہے ان کو اخراج جو ہے وہ کرایا جاتا ہے جبکہ آوریس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر میں موجود ہیں آوری کے ساتھ اوپر کی طرف تھیلی کے جیسا حصہ ہے جسے یوٹرس بولتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اووی ڈک یہ وہ نالی ہے جو کہ اووی آوری کے ساتھ لنک کرتی ہے ایگ کو جب آوریٹ ہو جاتا تو اس کو باہر کی طرف خارج کرنے میں مدد دیتی ہے اوو ٹائپ وائٹ لائن ریزروائر اور محلیس گلینڈ یہ اسیسری گلینڈولر سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ ایگ کے اندر یوک وائٹ لائن نیوٹریئنٹس وغیرہ کی جو چیزیں ہیں ڈیپوزیٹ کرتے ہیں تاکہ ایگ کے سٹرکچر کو مکمل کر سکیں اور اسے ڈیویلپمنٹ کے لیے جو بھی جو میتھڈ ہے ریکوائیر اس کے لیے نیوٹریشن پروائیڈ کر سکیں ان کی باڈیول کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ٹیگومینڈ بولتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر فنگر رائک پروجیکشنز ہیں جنہیں مایکرو وائل آئے بولتے ہیں ایک ہو تو اس کو مایکرو ویلس کہتے ہیں یہاں پر سپائن بھی کہیں کہیں موجود ہیں آوٹر زون جو ہے وہ کہلاتا ہے گلائکو کیلکس گلائکو کیلکس ایک کانجوگیٹڈ کمپاؤنڈ ہے جو کہ پروٹین اور کاربو ہیڈریٹس کے ملنے سے بنتا ہے اور اس کے بعد اندر کا حصہ کہلاتا ہے انہر زون آف ٹیگومینڈ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے سیلز موجود ہیں اور اوپری لیئر کے ساتھ وہ سائٹو پلازمیک بریج بنا کر تو آپس میں رہ رہے ہیں آپ اوپر کی طرف اگر حصہ دیکھیں ٹیگومینڈ کا تو یہ ایک سینک سیشیم ہے سینک سیشیم وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ پلازمہ میمبرین اور کراس والز جو ہیں وہ نہیں موجود ہوتی تو ایسی چیز جو ہے وہ ملٹی نیوکلیٹڈ اپیر اپیرنس رکھتی ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس میں الگ الگ سیلز موجود نہیں ہے بلکہ نیوکلیس دھیر سارے ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو باڈی وال ہے یہ ان کو اپنے ہوسٹ کے انزائم سے ہوسٹ کی جسم سے آنے والی جو ایسی چیزیں جن سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے بھی بچاتی ہے اس کے علاوہ جن چیزوں کو ڈیفیوجن کے پروسس کے تھروں جسم سے حاصل کرنا ہو یا جسم کے اکروس رچ کرنا ہو ان کو بھی نکالنے میں مدد دیتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے لائف سائیکل کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیور فلوک ہے کیونکہ اس میں دونوں طرح کے جو آرگنز ہیں وہ موجود ہیں تو یہ جب زائیگوڈ بنتا ہے تو زائیگوڈ ڈیویلپ کرتا ہے ایک خاص قسم کے ایگز ہے اور ایگز جو ہیں وہ ہوسٹ کی باڈی میں اس کے فیکل مٹریل کے تھروں ہارج ہوتے ہیں اس وقت اس میں ایک اوپننگ ہوتی ہے ایک پروٹیکٹیو کورنگ لائک سٹرکچر ہوتا ہے جسے ہم آپرکولم کہتے ہیں اس کے بعد اس میں سیلیا پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ پانی میں آ جاتا ہے اور پانی میں ریلیز ہونے کے بعد یہ سوئم کرتا رہتا ہے اس کو میرا سیلیم بولتے ہیں میرا سیلیم پانی کے تھروں سنیل وغیرہ کی باڈی میں رہتا ہے سنیل جو ہے اس کا انورٹیبریٹ ہوسٹ ہے سنیل کی باڈی میں جا کے یہ اپنے سیلیا کو چھوڑ دیتا ہے اور الانگیٹڈ سی باڈی جو ہے وہ فارم اختیار کر لیتا ہے اور یہاں پر یہ دو شکلیں بدلتا ہے پہلی شکل جو ہے وہ کہلاتی ہے سپوروسس اور دوسری شکل کے لاتی ہے ریڈیا ریڈیا جو ہے سنیل کی باڈی میں تب تک رہتی ہے جب تک جو ہے سٹیبل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سنیل بھی ایسے جاندار ہیں جن کے جسم نے پانی کے تھروں ہی نیوٹریشن آتی ہے اکسیجن آتی ہے اور پانی جو ہے وہ ان کے جسم سے بھی خارج ہو جاتا ہے تو یہاں سے ریڈیا ان کے جسم سے بھی خارج ہو جاتے ہیں ان کی لمبی سی ایک ٹیل بن جاتے ہیں جو ان کو پانی میں سویم کرنے میں مدد دیتی ہے اس وقت ان کو سرکیریا بولتے ہیں سرکیریا اپنی ٹیل کو چھوڑ دیتا ہے راونڈڈ تھک پروٹیکٹیو کورنگ سکریڈ کر کے تو سپور لائک ہو جاتا ہے اور اس کو اس وقت میٹا سرکیریا کہتے ہیں میٹا سرکیریا جو ہے پھر یہ پودوں کے ساتھ بازدف اپنے آپ کو ٹیچ کر لیتے ہیں اور اپنے ڈیولپمنٹ کے پیریٹ کو باقی کو مکمل کر کے پھر ایڈلٹ لیور فلوک میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کلاس سیسٹرویڈیا کی اس سے تعلق رکھنے والے سارے جانداروں کو ٹیپ وام کہتے ہیں ٹیپ وام پتھلی ربن امہ باڈی پر مشتمل جاندار ہیں یہ بھی سب کے سب انڈو پیرٹ سائٹس ہیں ان کی بہت لمبی جو باڈی ہے وہ ہوتی ہے سر مو غرم موجود نہیں ہوتا باڈی وال بہت تھن ہوتی ہے باڈی وال کے اکروس بہت سارے مٹیریلز کو ابزورپ کر لیتے ہیں نیوٹریشن کو ایکوائر کر لیتے ہیں جیسے سسٹرم ایس تچ بہت ہی ریڈیوزڈ فارم نے ہے مو موجود نہیں ہے سر موجود نہیں ہے بلکہ اگر ہم ان کی سٹرکچر کو دیکھیں تو یہاں ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرسٹرین کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہے ہوسٹ کی باڈی میں ہوسٹ کی باڈی میں انٹرسٹرین کے ساتھ اپنے ایک گول حصے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہے جسے سکولیکس بولتے ہیں تو سکولیکس کو اگر بڑھا کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو سپائنز کا ایک گھیرہ نظر آتا ہے جسے کہتے ہیں راستیلم پھر ان راستیلم میں آپ کو ہکس یہ سپائن نظر آ رہے ہیں اور نیچے کی طرف سکرز نظر آ رہے ہیں ان ہکس اور سپائنز کی مدد سے یہ انٹرسٹرین کے ٹشو میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے انٹینگل کر لیتے ہیں جیسے ہی اس کولیکس ختم ہوتا ہے ایک چھوٹا سا حصہ ان کے جسم کا ہے جسے نیک کہتے ہیں اس کے بعد لمبی فیتا نوما باڈی ہے جو آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو لمبی فیتا نوما باڈی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ لائک سٹرکچرز بنے ہوئے ان کمپارٹمنٹ لائک سٹرکچرز کو پروگلوٹیڈز بولتے ہیں اگر ایک پروگلوٹیڈز کو ہم بڑا کر کے لارج کر کے دیکھیں تو اس کا سٹرکچر آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جسم میں نروز گزر رہی ہیں جو ہر پروگلوٹیڈز سے گزرتی ہیں ہر پروگلوٹیڈز کا سٹرکچر ایسا ہی ہوتا ہے ان میں ایک بڑی ساری یوٹرس ہوتی ہے جا بجا ٹیسٹس کا جو جال ہے وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے سیمینل ریسیپ ٹیکل جو ہے یہ سفرمز کو ریسیف کرنے میں مدد دیتی ہے مہلیز گلینڈ اووی او ٹائپ اووی ڈکٹ اور اووریز یہ اووریز کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں ایک فورمیشن میں ایک کی ڈیویلپمنٹ میں ایک کے باہر پروٹیکٹیو گورنگ سیکریٹ کرنے میں اس میں وائٹ لائن یوک وغیرہ ڈیپوزٹ کرنے میں تاکہ اس کو مچور کر کے تیار کیا جا سکے اسی طرح یوک گلینڈ یوک پروڈیوس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایکسریٹری کینال کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ پروگلوٹیٹ سے گزر رہی ہے یہ اوپننگ کے تھوڑ جسم سے باہر جو ہے وہ کھلتی ہے اور ایکسریٹری ویس کو جسم سے خارج کرتی ہے اسی طرح سپرم ڈکٹ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی وائز ڈیفرنس کی ہی فارم ہے وائز ڈیفرنس ایک پریمٹیو ٹام ہے جس کو اب سپرم ڈکٹ بھی کہا جاتا ہے کوپی لیٹری آرگن ہے جو کہ مددگار ثابت ہوتا ہے سپرمز کو ایکسینج کرنے میں مدد دیتا ہے اور جنیٹل پور وہ اوپننگ ہے جہاں پر سپرمز کو ریلیز کیا جاتا ہے جب یہ جاندار میں جو ریپروڈکشن کا ٹائم آتا ہے اور یہ مچور ہو جاتے ہیں تو ان کے جسم میں بہت بڑی تعداد میں ایگز اور سپرمز جو ہیں وہ بنتے ہیں اور جو بھر پروگلوٹیڈ ہے جو کہ مچور ہو گیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ فرٹیلائزڈ ایگز سے بھر جاتا ہے انہیں ایمبرونیٹڈ ایگز بھی بولتے ہیں تو اندر جگہ نہیں بچتی اور ایگز جو ہیں وہ پروگلوٹیڈ کے اندر تمام جگہ کو گھیر لیتے ہیں تو اس وقت جاندار کی عمر بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس عمل کے نتیجے میں اندر کے جو سارے سسٹم ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں جبکہ جو پورا پروگلوٹیڈ ہے اس کے اندر یوٹرس بڑی اور ایمبرونیٹڈ ایگز کو سنبھال کر رکھ سکے اور اکٹھا کر دے اور اس میں صرف ایک اوپننگ رہ جاتی ہے جنیٹل اوپننگ جہاں سے ان کو خارج کیا جاتا ہے اس صورت میں پروگلوٹیڈ جو کہ مچور پروگلوٹیڈ نہیں رہا بلکہ اس میں صرف یوٹرس پائی جاتی ہے جس میں ایمبرونیٹڈ ایگز ہیں باقی کے سارے سسٹم ڈی جنریٹ ہو گئے ہیں تو اسے گرائیوڈ پرو گلوٹیڈ کہتے ہیں تو اس طرح سے آپ انتازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جانداروں کا جو سسٹم ہے اس میں ان میں ریپروڈکٹیو پوٹینشل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اب آپ کی بک میں کافی سارے جو ٹیپوم ہیں ان کی ریپروڈکٹیو سائیکل جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ہی ریپروڈکٹیو سائیکل جو ہے اس کو تھوڑا سا انلارج کر کے دکھانا چاہوں گی تاکہ آپ کا کونسپ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی ریپروڈکٹیو کے حوالے سے ٹھیک ہو سکے کلیر ہو سکے مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بروڈ فش ٹیپوم ہے بیف ٹیپوم ہے ان کے لائف سائیکل موجود ہیں تو ہم ان میں سے اس لائف سائیکل کو کر لیتے ہیں یہ لائف سائیکل ہے بیف ٹیپوم کا اس کا نام ہے ٹینئر انکس سیجی نیٹرز تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو اس نے اس کا سکولیکس دکھایا ہے اور سکولیکس جو ہے اس نے ہوسٹی باڈی میں انٹرسٹائن کے ساتھ اٹیچمنٹ کی ہوئی ہے یہ لمبی سر اس کی فیتانوما باڈی ہے یہ کسی بھی جاندار کی سمال انٹرسٹائن میں یہاں پر رہ رہا ہے اس کے ایک پروگلوٹیڈ کو جو کہ مچور پروگلوٹیڈ ہے ہم نے علیدہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس وقت اس کے تمام سسٹم جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہو گئے ہیں اور اندر یوٹرز جو ہے وہ ان لارج ہوئی ہے اس یوٹرز کی اندر سارے ایمبرونیٹڈ ایگز فرٹیلائزڈ ایگز موجود ہیں بھرے ہوئے ہیں اس وقت ہم اس کو پھر مچور پروگلوٹیڈ نہیں کہیں گے اس کو ہم گریوڈ پروگلوٹیڈ کہیں گے اب اس گریوڈ پروگلوٹیڈ میں سے ہم نے ایک ایگ کو بڑھا کر کے دیکھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیکل مٹیریل کے تھو کسی بھی جاندار کے جسم سے خارج ہوتے ہیں اور تھک پروٹیکٹیو ایک سفیر لائک سٹرکچر جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جسے آنکو سفیر کہتے ہیں جب یہ فیکل مٹیریل جو ہے انوائنلمنٹ میں کہیں پر بھی ریلیس کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پانی کے ساتھ بہتا ہوا جو ہے صاف پینے والے پانی کی طرف بھی جا سکتا ہے تو پانی میں آنے کے بعد یہ جو ہے ایگز اور پروگلوٹیڈ انجیسٹڈ بعض دفعہ پورے کا پورا پروگلوٹیڈ ہی جو جاندار ہیں وہ اپنی جسم سے خارج کر دیتے ہیں بعض دفعہ اس پروگلوٹیڈ میں سے ایگز ریلیس کر دیتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پینیٹریٹ کر سکتی ہے وہ انجیسٹ ہو سکتی ہے پینے والے پانی کے تھو یا کسی بھی کنٹیمنیٹڈ چیز کے تھو جس کو آپ ایٹ اپ کر لیں تو وہ آپ کے جسم میں داخل ہو کر وہ دوبارہ سے اپنا لائف سائیکل جائے ہو مکمل کر لے گی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایگ گیا ہے اس کے اندر چھے سپائنز جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور اس نے دوبارہ جا کر کیٹل کی باڈی کے اندر جو ہے وہ انجیسٹن کے تھو داخلہ لے لیا ہے اب جب یہ انجیسٹن کر کے اسٹامک میں پہنچ جاتا ہے تو اسٹامک میں جا کے اس مول انٹسٹائن میں پروٹیکٹیف تھک کورنگ جو کہ اس کی ایگ کے باہر ہے اس کی وجہ سے اس کو کافی مدد ملتی ہے اور اس کی جو باڈی ہے اس کے در یہ بچا رہتا ہے اس کے بعد یہ سرکولیشن میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ سسٹی سیرس جو ہے شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ مسلز کے اندر بھی ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم جب بیف کا گوشت کھائیں اور اس کو ٹھیک سے گلایا نہ گیا ہو تو اس کے یہ جو سسٹ کی فارم نے اس کے جو ڈیولپنگ آرگنیزمز ہوتے ہیں ان ایگ میں شپے پڑے ہوتے ہیں وہ کھانے سے تو ہماری باڈی میں بھی آس سکتے ہیں اور انفیکشن جو ہے وہ اسی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ دو کلاسز کے بارے میں تھا انشاءاللہ میں آپ کو ایک لیکچر اور اپلوڈ کروں گی جس میں ہم اگلا فائلم پڑیں گے